حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ایک روز جب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بےہوشی جیسی کیفیت تاری ہوئی پھر ہستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہسنے کا سبب کیا ہے تو پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سور کوسر پڑی کہ اصل میں نہر کوسر جنت میں ہے اور یہ حوز کوسر میدان حشر میں ہوگی اس میں دو پرنالوں کے ذریعے نہر کوسر کا پانی ڈالا جائے گا اس میں ان روایتوں کی بھی موافقت ہو گئی جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حوز کوسر پر امت کا آنا جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں علمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یا اللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل ویسے تو حوز کوسر کے پانی سے تمام امت محمدیہ سیراب ہوگی لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ خاص ہوں گے جنہیں سب سے پہلے سیراب ہونے کا اعجاز ملے گا ان کی صفات بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد بھی فرمایا تھا سب سے پہلے حوز کوسر پر آنے والے مہاجر فقرہ حضرات ہوں گے دنیا میں پراغندہ بال والے اور میلے کچیلے کپڑے والے ہوں گے جو ناز اور نہم میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے اور گھر کے دروازے ان کے لیے کبھی کھولے نہیں جاتے تھے ان کے دنیاوی بے سرو سامانی کی وجہ سے ان کی بے کسی دیکھ کر کوئی ناز و نہم میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو ان کے لیے لوگ دروازہ کھولنا پسند نہیں کریں گے دنیا میں تو ان کے یہ مسکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا ایک ایسا اعجاز اور اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ٹھکرائے جاتے تھے اور حوز کوسر پر بلائے جائیں گے یہ آجزی اور مسکنت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے ناظرین کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس عظیم الشان سور قوسر کو ایک سو مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے اول آخر سات سات مرتبہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں گے اور خاص بات یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ تین دن تک اس عمل کو ضرور بلا ناغہ کیجئے گا انشاءاللہ تین ہی دن میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اجازت دیجئے علمران رضا کو جزاک اللہ خیر فی امان اللہ